بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ آج کا جو لیکچر ہے وہ ہمارے پاس ڈریویٹو میں ہے جنرل پاور رول یا ایکسٹینر پاور رول بھی اسے کہتے ہیں جس طرح اسے پہلے ہم نے مختلف رول ڈریویٹو اس کے پڑھے ہیں جس میں سے ہمارے پاس تھا پاور رول پھر آپ کے پاس پرادک رول تھا پھر کوشنٹ رول تھا ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ ایکسٹینر پاور رول یا جنرل پاور رول یہ آپ کے پاس کی جو شیپ ملتی ہے وہاں کے پاس پاور رول کی طرح ہوتی ہے اس طرح آپ لوگوں نے پاور رول پڑھا تھا y equal to x power n where n belongs to any real number سو اس کا جو آپ کے پاس ڈریویٹو ہوتا تھا with respect to x ڈی وائی بائی ڈی ایکس اب کیا اس کا ڈریوٹو ہم کیسے لیتے تھے یہ جو آپ کے پاس ڈریویٹو کا پاور ہوتا تھا جو آپ کے پاس constant value ہوتی تھی وہ نیچے آجائے دیتی اور اسی پاور سے one subtract ہو جاتا تھا سو ہمارے پاس اس کو کہہ دیتے ہم power rule ابھی آپ کے پاس جو ہے extended power rule اس کے نام سے ظاہر ہے کہ ترہیسا power rule کو extend کر دے جس طرح آپ کے پاس type میں جو questions آئیں گے وہ یہاں آپ دیکھیں اس میں جو main difference ہوتا ہے extended power rule میں power rule میں وہ یہ ہوگا کہ simple power rule میں یہاں جس simple x ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس exponent کے علامہ means کی base میں آپ کے پاس simple variable نہ ہوں بلکہ اس variable کے ساتھ کوئی value add subtract یا multiply وغیرہ ہو جائے اور اس کے hall پہ power آ جائے تو اس کو کس طرح ہم نے deal کرنا ہے تو اس کا جو ہم derivative لیں گے وہ extend power rule کی تھوہ لیں گے جس طرح اس میں آپ دیکھیں y equal to f of x f of x کوئی فنکشن ہو سکتا ہے وہ simple variable اگر ہے simple ایک آپ کے پاس variable ہے تو power rule کو use کریں گے لیکن اگر آپ کے پاس وہ simple variable نہیں ہے بلکہ اس variable کے ساتھ کوئی addition subtraction multiplication میں values ہیں تو پھر اس کو ہم extend power rule use کریں گے extend power rule کس طرح ہوگا جب اس function کا آپ derivative لیتے ہو dy by dx تو power نیچے آ جائے گا power سے one subtract ہو جائے گا یہاں تک جو step سے یہ بالکل same to same power rule کی ہی طرح ہے لیکن ایک extra step اس میں آپ کے پاس آئے گا وہ یہ ہوگا جو extend ہم کرتے ہیں extend کر دیتے ہیں وہ یہ ہوگا کہ اس function کا without power آگے آپ derivative ہوگے اس function کا جو بھی function آگے پاس ہے اس کا without power آپ آگے derivative ہوگے اگر same procedure آپ اس کے ساتھ بھی کریں نا سو آگے پاس یہ rule جو extend power rule ہے وہ power rule پر apply بھی کر لے تو result آگے پاس same دے گا کیونکہ اگر آپ without power x کا آگے derivative لیتے ہو جس طرح فار ایکزمپل ہم لے بھی لے نا d by dx of x سو آگے پاس اس کا جو result ہوتا ہے وہ one ہوتا ہے سو یہاں لینے کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس whole power کے اندر function other than x ہو جاتا ہے سو پھر اس پہ ہم extend power rule apply کرتے ہیں d by dx of f of x کو ہم f prime of x b لے سکتے ہیں اب اس کو مزید سمجھنی کیلئے میں نے یہاں ایک example آپ کو پاس دیئے توہ سا آپ اس کو دیکھ لیں کہ y equal to ax plus b آپ دیکھیں whole power کے اندر آپ کے پاس جو value ہے نا وہ simple x نہیں ہے بلکہ x کے ساتھ آپ کے پاس a multiplication میں ہے اور b آپ کے پاس addition میں ہے جب اس کا ہم derivate ہو لیں گے تو derivate اس کے اس طرح ہوگا dy by dx مطلب lip city show کر رہا ہے کہ اس جو آپ کے پاس اوپر والا function ہے اس کا ہم derivate ہو لے رہے ہیں right city آپ کے پاس اس پہ extend power rule apply کریں گے power نیچے آجاتا ہے power سے one subtract ہو جاتا ہے یہاں تک power rule کی جو آپ کے پاس application تھی وہ use ہو گئی پھر extend کا derivate کیسے ہوگا آپ نے basic differentiation کی rules تھی اس میں یہ پڑا تھا کہ آپ کے پاس جب آپ derivate لیتے ہو کسی function کا اس کے اوپر اگر power وغیرہ نہیں ہے تو ہر ایک جتنی بھی آپ کے پاس values ہے ہر ایک پہ کرتے ہیں extend power rule کیا ہوتا ہے power نیچے آجاتا ہے power سے one subtract ہو جاتا ہے اور اسی function کا جس کا آپ نے power rule کی طرح extend کیا ہے اس طرح without power اسی function کا آپ derivate ہو لیں without power اس کا derivate ہو لیں جس طرح آپ کے پاس جو rule ہے اس کو کہتا ہے extended power rule اور general power rule بھی اس کہا جاتا ہے اب مزید explain کرنی کی لئے ہم کچھ examples کریں جس آپ کے پاس اور بھی clear ہو جائے جو first example ہمارے پاس ہے function given S equal to 5 into 7 minus T whole power 4 یہ function given ہے S S کو differentiate with respect to T یعنی S S کا derivative ہوں لینے with respect to T یہ aggravation نہ کیا گیا اور simple اس طرح S prime so اس کا بھی مطلب ہے کہ S کا derivative ہو لیں اب آپ کے پاس S کا derivative تو x لیں و y کیا لیں اور کے پاس ایکویشن ہے یا جو فنکشن ہے اس میں جو variable use T ہے تو اس میں independent variable فنکشن کا ہم derivative لینا ہے with respect to T اب with respect to T اس کا derivative کیا سے لیں گے both state پہ d by dt d by dt it means کہ ہم اس کا derivative with respect to T یہ پاس question بن جائے گا ds by dt مطلب ہم اس فنکشن کا derivative رہے ہیں with respect to T ریس سیڈ پہ آپ کے پاس جو رائٹ سیڈ ہے نا رائٹ سیڈ میں آپ کے پاس 5 جاؤ کے پاس ملٹیپلکیشن میں آپ کے پاس فنکشن کے ساتھ ساتھ ملٹیپلکیشن میں آرہے تو ملٹیپلکیشن میں ہم بائی نکال لیں ہم نے ایک بیسک ویریابل کے ساتھ ملٹیپلکیشن میں آتا ہے تو ہم اس کو ڈیرویٹو سے باہر نکال لیتے تو فرس ٹیپ ہمارے پاس یہ ہوگا کہ ہم اس کانسٹرنٹ کو اس سے باہر نکال لیں گے ٹھیک اگر کانسٹرنٹ ایڈیشن سبٹیکشن فارم میں آ جاتا ہے تو پھر ہم اس پہ بھی ڈیرویٹو اپلائی ہوگا سو یہ کانسٹرنٹ آپ کے پاس باہر چلا جائے گا اور اس فنکشن پہ ہم ڈیرویٹو اپلائی کر لیں گے اب یہاں اس کو اور سیاد دیکھ رہے نا تو یہاں کے پاس جو ویلو ہے وہ سیمپل ٹی نہیں ہے اگر سیمپل ٹی نہیں ہے تو پھر اس کا ہم ڈیرویٹو کیسے لیں گے تو اپنے پہ پڑھ اس کو اپلائی کرتے ہیں اس کے مطابق آپ کے پاس فور نیچے آجائے گا یاد رکھ کہ اگر آپ کے پاس منٹیپلیکیشن میں کوئی کانسٹنٹ ہے اور ایکسپرنٹ سے کوئی 5 انٹو 4 سے 20 آجائے گا 4 منس 1 سے آپ کے پاس 3 آجائے گا جتنی بھی ٹرمز آپ کے پاس آرہے جو فنکشن آرہے ہر ایک ٹرم پہ الگ الگ اپلائی ہوگا تو سیون پہ الگ اپلائی ہو جاتا ہے ٹی پہ الگ اپلائی ہو جائے گا سیون کے پاس آجاتے ہیں تو ہمیشہ 1 دے گا یہاں سے 1 آجائے گا تو آگے پاس 0 minus 1 سے minus 1 آجاتا ہے minus 1 منٹیپلائی ہو جائے گا 20 کے ساتھ تو minus 20 ہو جائے گا اور یہ آگے پاس result آجاتے ہے یہ فنکشن کا derivative with respect to t minus 20 into 7 minus t whole power 3 آپ کے پاس آجاتا ہے تو اس طرح complete ہو جاتا ہے so next example ہمارے پاس function کا نام r equal to 1 over 5 into 4x square minus 7 whole power 7 یہ کے پاس function given ہے اس کا ہم نئے derivative لینے with respect to x d r by ds ہم find کر نا ہے both set پہ with respect to x ہم ڈیرویٹو لے لیا یہاں کے پاس question بن جائے dr by ds right set پہ ہم اس کا answer نکالیں گے یہاں دیکھیں آگے پاس x true نہیں کا غلطی کر لیتے کہ here directly question tool apply کر لیتے ہے کیونکہ fraction form میں تو سوچ question tool apply کر لیتے کوش chances بڑھ جاتے ہیں تو دیکھیں ہم اس کو کس طرح simplify کریں گے اور question truth سے کس طرح اس کو نکالیں گے سب سے پہلے اس میں one ور five constant ہے one ور five آپ باہر نکال لے one ور five باہر نکال لیا جو آگے پاس one ور four x square minus seven whole power seven جو ہے اس کو پر لے جلے جائیں مطلب denominator میں اس کو numerator میں لے جائیں جب numerator میں اس کو لے کے جائیں گے تو اس کا exponent کا sign ہوگا وہ change ہو جائیں گا تو آگے پاس 4 x square minus seven whole power minus seven ہوگا جو exponent اس پہ simplification کر کے اس کو extend power رول کے through solve کرنے کے قابل بنا دیا ہے اب اس کو آگے کس طرح solve کریں گے اس extend power رول کو use کرتے ہیں minus seven نیچے آجائے گا minus seven سے one subtract ہو جائے گا اور without power اس function کا آگے ہم derivative لے لیں گے یہاں سے minus seven by five آپ کے پاس آجائے گا four x square minus seven whole power minus eight ہو جائے گا یہاں four x square اور minus seven کا الگ derivative apply ہو گا اس پہ alig derivative آجائے گا four x square کا derivative میں simplify کی ہے four باہر چلا جائے گا x square کا derivative simple power rule simple power rule کی through ہم اس کو مطلب simplify کرنا ہے تو simple power rule x square derivative ہوتا ہے وہ two x آجائے گا two x اور four multiply ہوئے eight x آجاتا ہے تو four x square کا جو derivative ہوئے وہ eight x آجائے گا minus seven کوئے پاس zero آجائے گا یہ eight x آجائے جائے گا minus seven by five کے ساتھ تو یہ دینیومیٹر میں لے جائے جب دینیومیٹر میں لے جائیں گے تو minus eight c plus eight بن جائے گا اور at the end آپ کے پاس r function تھا with respect to x derivative find ہو جاتا ہے تو اس طرح two x d by dx of this one and d by dx of this one both side پہ derivative یہاں کے پاس question بن گیا ہے prime of x red side پہ آپ دیکھے student اکثر غلطی ہی کر لیتے ہیں کہ student darik اس پہ کوشن tool use کر لیتے ہیں یاد رکھیں کوشن tool ہم نے use کرنا جب hole پہ power نہیں ہو جب hole پہ کوئی power ہے تو ہم نے پھر اس پہ external power rule apply کرنا ہے دوبارہ یہ repeat کرتا hole پہ کسی function پہ power ہو function fraction form میں ہو دوبارہ سن لیں اگر آپ پہ پہ power ہو function fraction form میں ہو تو ہم نے question tool apply نہیں کرنا بلکہ اس پہ پہ external power rule یا جنرل power rule apply کرنا ہے کس طرح ہوگا جب پہ step آگے پاس ہوگا power نیچے آ جائے گا power سے one subtract ہو جائے اور پھر اسی function کا without power آگے derivative ہو لیں گے اب اس کو simplify کر لیں 4 اپنی جگہ گیا 4 minus 1 سے آگے پاس کوئی power کیوں پر نہ ہو تب ہم question tool apply کرتے ہیں تو یہاں میں نے question tool apply کی ہے question tool کی مطابق آگے پاس function square اس function کو اسی طرح لکھ لیں denominator کا derivative minus denominator 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 derivative دے next step میں ہم اس کو simplify کریں گے جس کے ساتھ derivative کے sign ہے جس طرح یہ کے پاس ہو گیا یہ کے پاس ہو جاتا ہے اب یہ پاس یہ revision ہے جس اتنی ہی آپ سے mark cutting کی chances کم ہوں گے مطلب آپ کوشش کریں کہ جتنے زیادہ steps کر سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ زیادہ steps کریں اگر آپ شارٹ پھر اس کی results لیکھتے یہاں میں نے direct ان دونوں کا result لیکھا ہے 2x کا derivative 2 آجاتا ہے 2x 5 اپنی جگہ آجائے x کا 1 آجاتا ہے 4 کا 0 یہ میں نے 1 لیکھا ہے 2 multiply کر لیں 1 multiply کر لیں 2x اور plus 2x cancel ہو جاتے ہیں اور اور at the end آپ کے پاس result ہو گا آپ کے پاس آجائے گا 12 into 2x 5 whole power 3 اور نیچے آپ کے پاس دونوں جگہ پاس denominator میں values آرہی ہیں ان کے basis same آرہے ہیں اگر basis same ہو تو آپ کے پاس power ہوتے ہیں وہ product میں پاس add ہو جاتے ہیں اس کا power 2 ہے پاس اگزام پالیا کے پاس پاس اگزام پالیا 60 minus 150 divided by square root of 8 plus t square prime of t ہم نے find کرنا ہے مزید یہ بھی پوچھے کہ prime of five prime of ten اور اس طرح پاس different question پوچھ سکتا ہے سب سے پیلے ہم نے prime of t find کرنا ہے اس ہی فائنڈ کر لے تو یہ فائنڈ کرنا کف ایز ہے بس t کو replace کر لیں ویلیو سے لیکن سب سے پہلے ہم ان کو find کرتے ہیں بہت سائیٹ پہ ہم ڈیریویٹو لے لیتے ہیں ڈیریویٹو 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 آجاتا ہے 60 آپ کے پاس 0 ریزلٹ آجاتا ہے 150 آپ کے پاس منٹیپلکیشن یا آپ کے پاس ڈیریویشن میں آپ کے پاس آرہے ہیں ویریابیل کے ساتھ اس کو باہر نکال لیں ٹھیک ہے اور نیچہ والی ویلیوک اوپر لے جائیں جب آپ ڈیریویٹو کے ویلیوک اوپر لے کے جائیں گے تو اس کا پاور سبٹیکشن میں آپ کے پاس آجائے گا اب آپ کے پاس اس پہ جو آپ کے پاس فیلو آ رہی ہے اس پہ ہم ایکسٹینڈ پاور رول اپلائی کر لیں گے ایکسٹینڈ پاور رول کے بطاوے مائنس 1 اور 2 نیچے آجائے گا اس کے پاور سے 1 سبٹیکٹ ہو جائے گا اور پھر ویڈوڈ پاور ہم اس فنکشن کا ڈیریویٹو لیتے ہیں سو آپ کے پاس یہ سیمبلی فائیو کے 75 آجاتا ہے 8 پلس ٹی سکوئر ہول پاور مائنس 3 بائی 2 آجاتا ہے 8 کا ڈیریویٹو زیرو ٹی سکوئر کا ویڈرسپیکٹو ٹی 2 ٹی آپ کے پاس آجاتا ہے 2 ٹی منٹیپلائی ہو کے 75 کے ساتھ 150 ٹی آجاتا ہے اور اس کو نیچے لکھ لیتے ہیں تو اس کا پاور آپ کے پاس پازٹیو بن جاتا ہے یہ آپ نے اپرائیم آف ٹی فائنڈ کر لیا اب آپ نے اپرائیم آف 5 اپرائیم آف 10 اس کو فائنڈ کرنا ہے سیمبلی ریپلائیس کر دے اس ٹی کو جہاں جہاں آپ کے پاس ٹی ہے اس کو اسی ویلیو سے ریپلائیس کر لے جو آپ سے پوچھا گیا ہے اگر آپ سے پوچھا ہے کہ اپرائیم آف 5 فائنڈ کر لے تو آپ نے وہ جہاں جہاں کے پاس ٹی ہے اس کو ریپلائیس کر دے 5 سے یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی جب اس کو آپ سیمبلی فائنڈ کریں گے ریزلٹ آپ کے پاس آجائے گا تری پونٹ نائن سکس اسی طرح آپ نے اپرائیم آف ٹین بھی فائنڈ کارنا ہے تو یہ آپ کے پاس اس طرح آپ کے پاس ایک قویسٹن کمپلیٹ ہو جاتا ہے سوڈیر سٹوڈنٹ اس طرح آپ کے پاس ایکزامپلز کمپلیٹ ہو جاتے ہیں جو ہم نے جنرلائز پاور رول یا آپ کے پاس جنرل پاور رول یا ایکسٹینڈ پاور رول کو پڑھا ہے اب آپ کو میں طرح سا سیٹمنٹ دے رہا ہوں اس کو سوالف کر کے اس کے پکچر کمنٹس میں آپ شیئر کر لیں مجھے بیج دیں ٹھیک ہے ای میل پہ بیج دیں لیکن اس کو آپ نے سوالف کرنا ہے اٹیم کرنا ہے طرح سا ہنٹس دے دیتا ہوں آپ کو کس طرح آپ نے سوالف کرنا ہے ایک فنکشنوں کے پاس دیا ہے ایف آف ایکس ایکول ٹو ٹو ایکس مائنس فائف ہول پاور تری اور انٹو فائف ایکس مائنس سیون اس کا آپ نے ایک پرائم آف ایکس فائنڈ کرنا ہے یاد رکھیں اس پر آپ کے پاس جو فرس ٹیپ اپلائی ہوگا جب آپ پہلے اس ٹیپ لیں گے اور ڈریویٹو سٹارٹ کریں گے تو اس پر آپ کے پاس پرادک رول یوز ہوگا اور جب اس فنکشن کی بار یہ آئی گی تو اس پر آپ کے پاس ایکسٹینڈ پاور رول یوز ہوگا تو اس کو ذہن میں رکھیں اسی طرح جب آپ اس کا ڈریویٹو لیں گے تو آپ دیکھیں ہول پہ سیم پاور نہیں ہے بلکہ اس کا الگ پاور ہے اس کا الگ پاور ہے جب اس کا آپ ڈریویٹو لیں گے تو ڈارک لیے آپ کے پاس اس پر کوشن ٹرول یوز ہوگا تو یاد رکھیں اس پر کہ جب ڈارک ڈریویٹو آپ لیں گے تو اس پر کوشن ٹرول یوز ہوگا جب قوشنٹ رول آپ اس کو ایکسٹینڈ کریں گے قوشنٹ رول سے جب اس کی الگ الگ باری دونوں فنکشنز کی آئی گی دیریویٹو کی تو دونوں پر آپ کے پاس ایکسٹینڈر پاور رول یوز ہوگا سو یہ آپ کے پاس اسائنمنٹ ہے اس کو سولف کر کے مجھے آپ نے بیجنی ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے یعنی اگر کوئی آپ کے پاس ڈیفکلٹی ہے تو کمنٹس میں ضرور کریں یاد رکھے آپ کے پاس یہ جو ٹاپک ہے کافی امپورٹنٹ ہے آپ اس طرح کر لیں جو کے پاس اگر آپ نے لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کی تو سبسکرائب بھی کر لیں لائک بھی کر لیں ٹھیک ہے اور شیئر آپ نے اس کو مسئلی کرنا ہے